اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی اونزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا نوے روزے اور نوے سپارے کے اہم تفسیری نقاط کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں نوے سپارے کا آغاز قول الملو سے ہوتا ہے اور فیران اور بنی اسرائیل کے واقعی کا تذکرہ ہے آٹھوے پارے کے آخر میں حضرت شعب علیہ السلام کا یہ مقولہ تھا کہ آسمانی نظام کو تسلیم کرنے والی اور انکار کرنے والی مومن و منکر دو جماعتیں بن چکی ہیں اب خدای فیصلے کا انتظار کرو نوے پارے کے ابتدا میں ان کی قوم کے سرداروں کی دھمکی مذکور ہے اور کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر اگر ہمارے طریقہ پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نجات دے کر ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت سے سرفراز کیا تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں ہم اللہ سے دعاگوں ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح سے تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے آفیت کے ساتھ بچا لیا جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو گئے اب ان پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذابتہ بیان کر دیا کہ خوشحالی اور تنگ دستی کن حالات میں عذاب خداوندی کا مظہر ہوتی ہے اور کن حالات میں اللہ کی طرف سے ابتلاع و آزمائش ہوتی ہے اگر اچھے یا برے حالات کی تبدیلی عامال میں بہتری پیدا کرے کر کے اللہ کا قرب نصیب کر دے تو یہ تبدیلی امتحان ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے اور اگر عامال سالحہ میں ترقی نہ ہو بلکہ وہی صاحب کا صورتحال رہے یا نہ فرمانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے تو یہ تبدیلی عذاب ہے اور اللہ کی نرازگی اور غضب کا موجب ہے لہٰذا ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کونسا عذاب ہے اور کونسا امتحان ہے اللہ کے عذاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور صبح و شام کسی وقت بھی اچانک عذاب آ سکتا ہے ہم انتباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لئے ہمیں سنائے جا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسل کیامت کی باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے عامال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا لیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا اس کے بعد مارکہ خیر و شر کا مشہور واقعہ قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا بیان ہے کہ جو آیت نمبر ایک سو تین سے لے کر ایک سو چھے تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں بعض جزیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے یہ قرآن کریم میں بار بار دورہ جانے والے واقعات میں سے ایک ہے اور جتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعے کی تقرار کے ساتھ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے یہ تو اکثر سورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے مگر سورہ بقرہ اغراف سورہ تاہا اور سورہ قصص میں مختلف پہلوں سے اس واقعے کو زیادہ اوجاگر کیا گیا ہے اور اس میں خیر کی بھرپور نمائندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کرتے ہیں جبکہ شر کی بھرپور نمائندگی فرعون حامان قارون اور یہودی قوم کرتی ہے یہ لوگ اقتدار عالی نوکر شاہی سرمایہ داری کے نمائندے ہیں سورہ اغراف میں فرعون اور قوم یہود کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتیوں کی طرف بھیجا انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فصاد برپا کیا آپ دیکھیں ان مفسدین کو کیسے عبرتنا انجام سے دوچار ہونا پڑا موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کی پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے موجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسا کو اجدہ بنا دی اور ہاتھ کو بغل سے نکالا اور جو چمکتا ہوا نور کی شکل میں ہو گیا تو فرعون نے اسے جادو قرار دے کر مقابلہ کے لیے پورے ملک سے جادو گھر بلوا لیے انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے کو پھینکا اور وہ ساپ بن گئے موسیٰ علیہ السلام نے اسا کو پھینکا وہ اجدہہ میں بدل گیا اور ان تمام رسیوں کو اور ان کے جادو کو نگل گیا جادو گر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ایسا یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ نبی کا موجزہ ہے اور وہ مسلمان ہو کر سجدریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر امان لے آئے کلمہ پڑھ لیا فرحون نے یہ کہہ کر کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے مسلمان ہو گئے ہو اور میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا اور فرحون نے یہ کہہ کر کہا کہ تم جہے موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم لوگوں نے مل کر یہ پلان بنایا ہے اور یہ تم جو اس کے شاگرد ہو اور تم لوگوں نے ڈراما رچایا ہے لہٰذا اس نے سب جادو گروں کے ہاتھ پاؤں کو کٹ کر چڑھا دیا اور وہ مر تو گئے مگر ایمان سے منعرف نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے فرحون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا مگر بنی اسرائیل پر اس نے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا مظالم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نبوت تسلیم کرنے کے بعد پہلے بھی کرنے سے پہلے بھی ہمیں ستا جاتے اور آپ کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ مظالم پہلے سے بڑھ گئے ہیں و میں فائدہ کیا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ روح ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو دنیا میں آزمائش کے طور پر اللہ جس سے چاہے اقتدار پر فائز کرے لیکن آخرت میں متقیوں کو بہتر انجام ملے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف طرح کے عذاب مسلط کیے قہت سالی سبزیوں اور پھلوں کی قلت اور طرح طرح کے عذاب آئے جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے اور جب انہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کی نحوصت قرار دیتے اور کہتے کہ ہم پر اپنا جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑا موجودہ دکھا دو ہم ہرگزیمان نہیں لائیں گے ان پر اللہ نے توفان مکڑی جوہوں منڈکوں اور خون کا پیدر پہ عذاب بھیجا مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے ہی چلے گئے جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ چھوٹے اہد و پیمان کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا لیتے مگر عذاب کی ختم ہوتی ہی پھر نافرمانیوں پر اتراتے ہماری آیات سے غفلت پرتنے اور جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر انہیں سمندر میں غرق کر دیا فیرون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھی جانے والی قوم کن محلات باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا اور بین اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت حارون کو جانشین قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر ریاضت کرنے کے لیے بلائے گئے جہاں پر چالیس روز تک مکیم رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشا اور ایسا ان کو مزا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی درخواست کر دی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی جس کتاب نہ لاکر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس سے ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اس دنیاوی زندگی میں اور اپنے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا انسان میں یہ سکت نہیں کہ وہ دیکھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم شرک میں مبتلاہ ہو کر بچھڑے کی پوجہ کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے آ کر قوم پر بہت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی حارون کو بھی ڈانٹا اور پھر توازو کا مزارہ کرتے ہوئے اپنے لئے اور اپنے بھائی اور پوری قوم کے لئے معافی طلب کرتے ہوئے مغفرت رحمت اور ہدایت کی دعا مانگی اللہ نے فرمایا میری رحمت کے مستق وہ لوگ ہیں جو صدق و خیرات کا احتمام کریں تقویٰ اور ایمان کو اختیار کریں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تذکرہ ان کی کتاب تورات اور انجیل میں ہے اور وہ انہیں عمر بالمعروف اور نائیہ المنکر کرتے ہیں ان کی خودساختہ پابندیوں کو ان پر سے ختم کر کے ان کے گناہوں کے بوجھ سے انہیں آزاد کراتے ہیں ان پر ایمان لاکر ان کی مدد و نصرت کریں تو یہ لوگ کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے پھر حضور علیہ السلام کی رسالت کے مومیت کو بیان کیا گیا کہ آپ تمام انسانیت کے لئے نبی پند کر تشریف لائے ہیں پھر بنی اسرائیل پر مزید احسانات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ بارہ کبیروں کے لئے پتھر سے بارہ چشمیں جاری کیے اور بادل کا سائبان من و سلوہ کی خوراک اور ترہ ترہ کی نعمتیں اتاکی بیت المقتص میں داخلہ کے لئے جہاد کا جب حکم دیا اور مخالفت پر آسمانی عذاب کی مستحق تنکراب ہے پھر سمندر کے کنارے بسنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے ہفتے والے دن عبادت کے لئے جو مقرر کیا گیا تھا مگر اس کی پابندی کے بجائے اس دن میں وہ شکار میں مشغول ہو گئے اور جس کی وجہ سے زلطامیز عذاب میں مبتلا ہو کر بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئے یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا پھر پہاڑ سرو پر معلق کر کے بنی اسرائیل سے میساق لینے کا تذکرہ ہے کہ اتنے احتمام کے باوجود بھی انہوں نے پابندی نہیں کی پھر پوری انسانیت کے لئے جانے والے اہدے کی جانے والے اہدے الہس کا تذکرہ ہے کہ جو عالم اروح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پوش سے تمام روحوں کو نکال کر ان کی روح سے اہدے پہمان لیا گیا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرایا گیا اور تمام روحوں نے اقرار کیا تھا مگر دنیا میں آ کر بہت ساری لوگ اس سے منعرف ہو گئے اور اس سے اقرار کو رہد الہس کو بھول گئے پھر ایک اسرائیلی عالم کا تذکرہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر مالی مفادات کے لئے اللہ کی آیات کی غلط تعبیر و تشریح کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے اقدام کیا اور اس سے ایک کتے کی مانت بنا کر اور اس کی زبان سینے تک لٹکا دی اور وہ کتے کی طرح ہابتہ ہوا جہنم رسید ہو گیا جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ بن سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں جنات اور انسانوں میں سے جو لوگ اپنے دل و دماغ اور آنکھ و کان کا صحیح استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے وہ لوگ گمراہی اس لئے دیا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تاکہ ان کا جانوروں سے فرق ہو لیکن اگر انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ جانوروں سے بہتر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کو اس کے آسمہ حسنہ کے ساتھ یاد کیا جائے ملہدین کے خود ساختہ نام اللہ کے لئے استعمال نہ کیا جائیں اور یہ فرمایا کہ قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے پھر نبی سے اعلان کروایا گیا کہ میں اپنے لئے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہ آتی تمام بھلائیاں میں اپنے لئے جمع کر لیتا میں تو اہل ایمان کو دنانے اور خوشکبری دینے والا نظیر و وشیر ہوں اور پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ کیا اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدہ کا بیان کہ اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسری قدریہ سے سکون حاصل کرنا ہے اس کے بعد شرق کی مضمت کی اور ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو دوسروں کو پیدا کریں گے خود اپنی پیدائش میں اللہ کی محتاج ہیں جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی معروم ہیں جو اپنی مدد نہ کر سکیں وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے ایک دائی اللہ کو خلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر کبھی شیطان کے اسرات سے کوئی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کر تقوی اور نصیت کو اختیار کر لینا چاہئے اتباع اور پیروی کے لیے وحی یا الہی کہونا ضروری ہے جب قرآن پڑھا جائے تو جو سے سنیں صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہیں اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ کے برگزیدہ بندے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اس کی تصویر تمجید کرتے ہیں اور اس کے حضور میں سجریز ہوتے ہیں سورہ انفال میں جو اہم نقاط اور تفسیری پیغمات ہیں کہ انفال کے معنی ہے مال مال غنیمت اور اس سورہ میں غنیمت کے احکام کا تذکرہ ہے غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہے اس لئے بعض مفسرین نے اسے سورہ بدر بھی کہا ہے پچھتر آیات اور دس رکوں پر مشتمل یہ مدنی صورت ہے یہ صورت میں چھے مرتبہ یا ایو اللذین آمن کہہ کر خطاب کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ دیئے جانے والے احکام پر عمل ایک مسلمان کے ایمان کا ولین تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دی یہ کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور جس طرح سے چاہیں اس کی تقسیم کا حکم جاری کریں پھر کامل ایمان والوں کی صفات اللہ کے ذکر سے متاثر ہونا کلام خدا کو سن کر دلوں کا نرم ہو جانا اللہ پر توقع کرنا کا تذکرہ ہے پھر چنگ بدر کے ابتدائی مرحل تذکرہ ہے کہ نکلتے وقت ہمارے بعض لوگ پوری طرح تیار نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر آمادہ نہیں تھے لیکن جب نبی کے ساتھ مل کر کافروں سے مقابلہ کرنے کے میدان میں آگئے تو اللہ نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائی کافر قتل اور زخمی ہوئے میدان سے رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے مجاہدین کی عظمت کا بیان ہے کہ تم نے جو کافر قتل اور گرفتار کیے یا ان پر تیر برس ہے تو در حقیقت وہ اللہ نے سب خوش کیا اللہ کی مدد سے تھا پھر بتایا کہ میدان جہاد سے پھاگنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے البتہ مزید تیاری کر کے دوبارہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے اگر پیچھے ہٹے جنگی حربے کے طور پر پیچھے ہٹے تو کوئی رج نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا جب بھی کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں اس میں تمہاری حیات کا راز مزمر ہے کافر لوگ نبی کو گرفتار کریں یا قتل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں علاقہ بدل کرنے کے لئے کوشہ ہیں مگر ان کی ساسیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کی ساسوں کا توڑ کرتے رہیں گے اسلام کا راستہ رکھنے کے لئے کافر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں مگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جتنا مال بھی خرچ کر دیں آخر کار انہیں مال اپنا مال ضائع ہونے پر حسرت اور افسوس ہی ہوگا دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آجائے تو انہیں معافی مل سکتی ہے ورنہ پہلی قوموں کی طرح ان کی گرفت ہوگی نظام دنیا کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح گزشتہ قوموں کو عذاب میں مفتلاح کیا گیا قطالفی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کے دنیا سے فتنہ ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آجائے اہم باتیں جو عمل کرنے سے مطالق بھی ہیں کہ ناب طول میں کمی نہ کرو حضرت شعیب الاسلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور جس کے رتیجے میں ان پر زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی بڑے عذاب سے قبل تنگی اور خوشحالی کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے آگے آجزی اختیار کی جائے حالت امن میں ایک امتحان ہے امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا استدراج ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے محجزات حضرت موسیٰ نے اصلا کا ازدہ بن جانا اور ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا حق کی دلیل کے طور پر دیئے گئے فیرون کے جادوگروں نے حق کو پہچان کر فوراں قبول کر لیا اور اس پر جم گئے حتیٰ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا لیکن اپنی امان سے نہیں پھرے یہ امان کی بختہ ہونے کی علامت ہے آل فیرون کی آزمائش کی گئی مثلا کہت پھلوں کی کمی توفان ٹڈیاں جوئیں مہندک خون کا بھیجنا اور یہ عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کو عذاب ڈالنے کے لیے ہر دفعہ ٹالنے کے لیے ہر دفعہ انہوں نے امان زینت سے متاثر ہو کر انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے برخلاف اس کے کہ اللہ کی ہستی نگاہ سے اجل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں اس لیے اس کی عبادت پر یقصو ہونا مشکل لگتا ہے لیکن حقیقی معبود وہی ہے حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا تقبر کہلاتا ہے اور رائے کے دیانے کے برابر بھی تقبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا اللہ کی وسیر احمد متقی زکاة دینے والے اور اس کی آیات پر ایمان لانے والوں کے لئے ہیں کامیابی کا راز نبی امی کا مقام پہنچاننے اور ان کی تائید کرنے اور نازل کردہ کتاب کی پہروی کرنے میں ہے حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا کیونکہ نجات اسی میں ہے اور سب روحوں سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا گیا تھا تاں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے ہمیں تو علم ہی نہیں تھا دین کا علم آنے کے بعد دین چھوڑ کر دنیا کی طرف لپک پڑنا کتے کی طرح کلالچ جیسے بلان بہورہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور اسی طرح سے اہم نقاط میں ہے دل کان آنکھ سے حق کو نہ سمجھنے اور قبول نہ کرنے والوں کی اکثریت جاننوں میں ہوگی نبی کو غیب کا علم نہیں تھا سے آگاہ کرتا ہے اور جہاں پہ ضرورت ہو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار نہ کیونکہ باقی سب اللہ کے بندے ہیں اور کچھ قدرت نہیں رکھتے ترگزر کے ساتھ بلائی کا حکم دینا اور جاہلوں سے اُلجنے کی بجائے عراض کرنا چاہئے قرآن پڑھا جا رہو تو خاموش رہنا اور غور سے سننا آداب قرآن میں سے ہے تعلقات کی اصلاح دنیا بھر کے مال و مطاز سے بہتر ہے اس لئے مال کی خاطر لڑنے سے بچنا چاہئے مومن وہ ہے جس کا دل ذکر الہی سے ہل جائے ایمان بڑھ جائے نماز قائم کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرے متقی بننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں میزان حاصل ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم فرمائیں الہی کو صحیح طرح سے سمجھ کی ان پر عمل پیرا ہو سکیں دنیا آخرت کی سعادت تصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ